اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سلی اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَهِ لِلْدَّا قَرَبَ الْقُنْسَى اور یہ کہ اس ہی نے پیدا فرمایا ہے دونوں قسم نر اور مادہ یعنی یہ جو نظام نر اور مادہ کا چلہ ہے جیسے انسانوں کے اندر مرد عورت جانوروں کے اندر بھی اسی طرح جوڑے اور یہ جو اللہ کے مرشان فرما رہا ہے اگلی آیت کو ساتھ ملانے تو سمجھ آئے گی مزید سمجھ آئے گی مِنْ لُتْفَةٍ اِذَا تُمْنَا وہ بھی ایک بودھ سے جب وہ ٹپکتی ہے یعنی اللہ کریم کا نظام دیکھوں کہ ایک بودھ ایک قطرہ یعنی وہ جو پانی جب ٹپکتا ہے تو اس سے ہم نر اور مادہ کو پیدا کر دیتے ہیں یعنی وہ جو کروموسومز ہوتے ہیں وائے اور ایکس ان کے ملاب سے اللہ کے حکم سے کبھی بچی پیدا ہوتی ہے تو کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے یہ خود نہیں ہوتا اللہ خود حکم دیتا ہے آپ اندازہ لگا نہیں کہ کتنا باریگ نظام ہے یہ اور کہاں تک اللہ اس کو بیان فرما رہا ہے یعنی سمجھنے والے بات جی ہیں کہ یہ جو نرمازہ کو اللہ نے بنا رکھا ہے نظام یہ کتنا کمپلیکیٹڈ ہے اور پھر کتنا گہرا ہے اور کتنا اس کی قدرت کا شہکہ ہے کہ وہ چاہے تو بغیر ماں واپ کی انسان کو پیدا کر دے جیسے بنی اسرائیل کے پیغمبر عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ عورت کو بنانے کا یہ پدائش کا ضرورت کیا تھی تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو موجزہ دکھایا کہ ذرا اس درخت کو دیکھو درخت کو دیکھا اس میں سے چار مرد ہوتے چاروں طرف سے ایک اس طرف جل پڑائے ایک اس طرف ایک اس طرف یعنی چاروں طرف نکل کے چلے گئے تو اللہ کیلئے میں رشاد فرمائے میرے پیغمبر دیکھو انہوں نے آپس میں سلام بھی نہیں لیا ایک دوسرے سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تُو کون ہے اور کلھر جانا ہے کیا کرنا ہے میں چاہوں تو بغیر کسی چیز کے انسان کو پیدا کرنا لیکن ماں باپ اس لیے بنائے ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی اس کی ماں ہوتی ہے اسے چومنے والی کوئی اس کا باپ ہوتا ہے اسے اٹھانے والا کوئی اس کی مہن ہوتی ہے اس کی لوریاں دینے والا اور کوئی اس کا بھائی ہوتا ہے اس سے پیار کرنے والا پھر اس کا کوئی مامو ہے کوئی تایا ہے کوئی چاچا ہے کوئی نانی ہے کوئی نانا ہے کوئی دادی ہے کوئی دادا ہے یہ پورے رشتے میں نے اس لیے بنائے ہیں کہ ہر کوئی اس سے پیار کرے اور ہر کوئی اس سے محبت کرے اور اس کی چاہت ہر کے دل میں ہو جائے اس لیے ہم نے انسان کے نر اور مادہ پچھوڑا جو بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے اور بنایا کسی ہے من نطفہ نطفہ سے بنایا ہے اس سے پیغام یہ دیا کہ انسان تیری حیثیت کیا ہے جب اور تو کر ہم نے تجھے بنایا ہے اور کس چیز سے بنایا ہے تو اکڑ کے چلتا ہے اور تمہیں حکم ہوتا ہے کہ تو سجدہ کر تو سجدہ نہیں کرتا تمہیں حکم ہوتا ہے کہ جھوٹ نہ بول تو جھوٹ بولتا ہے تمہیں حکم ہوتا ہے کہ نیکی کر تو برائی کرتا ہے اپنی حسیت کو دے اور اللہ کے حکام کو توڑتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی اس کو دے پھر فرمایا وَأَنَّا عَلَيْهِنْ نَشْعَةَ الْأُخْرَانِ اور یہ کہ اسی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے دوسری بار اٹھانا یعنی زندگی دینا پیدا کرنا تو یعنی انسان اب ہم زندہ ہیں تو ہم پر موت آئے گی سب پر آئے گی اس کے بعد ہم قبروں میں جائیں گے اور اللہ فرما رہے ہیں پھر ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ہم عمرِ کن کہیں گے اور حکم ہوگا کہ سور پھوکا جائے تو فرشتہ اس رفیر جب پھوکے گا تو تم زمین سے نکل آگے جیسے کیرے نکلتی ہیں اس طرح قبروں سے اٹھ کے آ جاؤگے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی ذمہ دالی ہے دوبارہ تمہیں زندہ کرنا وَأَنَّهُ وَأَغْنَا وَأَقْنَا اور یہ کہ وہ ہی گنی کرتا ہے اور مقلس بناتا ہے یعنی اس کے قبضہ قدرت میں کسی کو بادشاہ بناتا ہے اور کسی بادشاہ کو فقیر بناتا ہے اے انسان ذرا گوھر کر کہ تو جو سوچتا ہے کہ میری کمائی ہے میری وجہ سے ہے میری مینط ہے تو اللہ فرما رہا یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ میرا کرم اور فضل ہے کسی کو گنی کر دوں تو بھی حکمت ہے کوئی ہے جو نانِ جمی کے لئے ترستا رہتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھوکھا سو جاتا ہے اور کوئی ہیں جن کے امبار لگے ہیں اور ان کے پاس کوئی حساب نہیں اتنی دولت دے دیتا ہوں یہ سارا نظام میرا ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ شِعْرَا اور یہ کہ وہی شِعْرَا ستارے کا رب ہے یہ جو شِعْرَا فرمایا یہ ایک ستارہ ہے اور یہ ایک ستارہ نہیں بلکہ یہ دو ستارے ہیں جن کا نام شِعْرَا ہے ایک کو شِعْرَا عبور کہتے ہیں اور دوسرے کو شِعْرَا خمیصہ کہتے ہیں اور اساتیرِ عرب میں یعنی پرانے عربوں کے آن یہ ایک ان کا عقیدہ ہے کہ ایک ستارہ جس کا نام سحیل ہے یہ دونوں اس کی بہنیں ہیں یہ ستاروں کے متعلق اہلِ عرب کا جیب عقیدہ تھا اس لیے تو بتوں کو پوچھتے تھے اور خانِ قابے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں جو سحیل ستارہ ہے نا اس کی یہ بہنیں ہیں ان کی خرافات جو ہے ان کا عقیدہ پرانا عقیدہ جو ہے وہ کہتے ہیں سحیل اور شِعْرَا کچھ کہتے ہیں کہ یہ میاں بیوی تھے اور سحیل جو تھا یہ نیچے کو اترا ڈھالایا تو وہ جب نیچے کی طرف آیا تو اسے یمانی کہتے ہیں اس سحیل کو یمانی اور شِعْرَا اس کی بیوی جو کہے ٹشان کے پیچھے چلی گئے اس کے پیچھے پیچھے آئی تو اس لیے اس کا جو ہے اس کو شِعْرَا غمیسہ کہتے ہیں پیچھے آنے والے اور اس کا دوسرا نام ہے قلب الجبار یعنی وہ جوزہ جسے جببار کا آ جاتا ہے یہ کتے کی طرح پیچھے پیچھے آتا ہے اس لیے اس کو قلب الجبار کہتے ہیں اسی شِعْرَا کا یہ تفسیر ہے تھوڑی سے اور اسی طرح سادی کہتے ہیں علی رحمہ کہ حمیر اور خضا قبیلے جو ہے ان کی عبادت کرتے تھے اللہ کے مرشہ درمائے یہ ستاریں تو میں نے بنائے تم ان کی عبادت کیوں کرتی ہو اور پھر اس کی سب سے پہلے جس نے عبادت کی اس کا نام تھا ابو کبشا یہ شکستہ پھر اس کے قبائل تھے پھر انہوں کو آگے شروع ہو گئے لیکن سارے قبیلے عبادت نہیں کرتے تھے مگر عزت کرتے تھے ستاروں کی جو انگریزی کا انسائکروپیڈیا بریٹالیکہ ہے اس کے اندر بھی ستاروں کا ذکر ہے اس کے نام مختلف ہے اس کا نیک نام ہے کینس دوسرا ہے میجورس اور اس کا نام ہے سرگس اسی طرح اس کا نام ہے ڈاغ ستار جانی ستارے کا ایک نام بکھا ہویا کتے والا ستارہ ڈاغ ستار ہم تو جانے کے اندرکیم پرشاد فرما رہا ہے کہ ان سارے ستاروں کا مالک میں ہوں اور بنانے والا بھی ہوں رب ہوں لیکن اس ستارے کے بارے میں ذرم رکھیں کہ یہ نجوم میں روشن ترین ستارہ ہیں سب سے روشنی زیادہ اس کی ہے سورج سے بھی زیادہ روشنی اکیس گناہ زیادہ اس کی روشنی ہے سورج سے اکیس گناہ زیادہ اور حجم میں سورج سے بھی بڑھا ہے اور اس کی سطح کا درجہ حرارت بھی کافی زیادہ ہے اور اس کا فاصلہ زمین